اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک تھا بلوک کرتے ہیں یہاں پہ آغاز یہ ہے عید کا سیکنڈے تو سیکنڈے میں کوئی ہمارا خاص پلان تو نہیں تھا بس بچوں کو میں نے ریڈی کیا اور ہم ان کو باہر گمانے کے لیے آگئے یہ انہوں نے بولے لیے ہوئے تھے کچھ تو میں نے انہیں لے کے دیئے تھے ان کے مامو آئے تو وہ بھی لے آئے انہیں بھی پتہ ہے بچوں کو پسند ہے تو وہ بھی لے آئے ساتھ ان کے لیے کچھ تو بس یہ اس دن کی لگی ہوئی ہے ان سے تو میں نے کہا انہیں کسی کھولی جگہ لے کے جاتے ہیں جا کے اچھے سے نا ان سے کھیل کے آئے ہم بھی بچپن سے ایسی چیزوں سے کھیل چکے ہیں اب ما شاء اللہ ہمارے بچوں تک وہ چیزیں آ چکی ہیں سو ٹائم تو گزر چکے لیکن چیزیں کچھ ویسی کی ویسی ہی ہیں کچھ گیمز کچھ ایسی ہوتے ہیں کہ وہ ساری لائف ساتھ ساتھ چلتی ہیں سو یہاں پہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے دیکھیں بڑی اچھی جگہ ہے ویسے یہاں بہننے کے لیے گھومنے کے لیے واک کے لیے تو بس یہاں آئے گئے تھے بچے یہاں چھپنچو بھائی کھیل رہے تھے حالانکہ میں نے یہ چیز نہیں سکھائی لیکن شاید یہ بھی اس کنٹری میں تو ہوگی بچوں نے سکول سے سکھی ہوگی یہ چھپنچو بھائی تو اب یہ تینوں بہنے مل کے نہ تو وہی کھیل رہی تھی سو ہم بیٹھے ہوئے تھے بھی گھڑا آگئے تھے تو یہ میں نے اس نے کچھ اپنے کپڑوں جیسے ہی لیے ہوئے تھے تو زمل تو بس یہ بائک سے اتر رہی نہیں رہی ہے جس دن ہی اس کے مامو لے کے آئے ہیں تو بس اس دن کی اوپر بیٹھے ہوئی ہے سو یہاں پہ یہ بھی سیکنڈ رہی ہے عید کا تو بچوں کو نیچے لے کے ہم آگئے تھے جب آئے ہیں باہر سے تو وہ نیچے روک گئے اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں سائیکل نہیں نہیں ہے تو میری بڑی بیٹی اس کو یہ تھا کہ میرا سائیکل گم ہو گیا نا میں نے کہا تمہارا سائیکل گم نہیں ہوا وہ گیراج میں پڑا ہویا تو اسے یہ کہتی تھی نہیں وہاں نہیں ہے میں نے کہا چلو چابی لوٹ چلتے میں تمہیں دکھاتی ہوں سو خانی بھی ساتھ آگئی تھی تو وہ تو بس اپنے جو ایکسٹرا اکھلوں نے میں نے ان کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ ان سے لگ گئی میں نے کہا ایما یہ دیکھیں بیٹا آپ کا سائیکل یہ پڑا ہے اس کی برڈے پہ لیا تھا اور نیا تھا تو میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے گھوم ہو جائے اس کا ایک سائیکل گھوم ہوا ہوا ہے نا شاید اسے اس لئے لگاؤ اب اس نے یہاں سے اپنے سائیکل لیا خانی نے بھی کچھ چیز نہیں لے لی تو ہم یہ تھوڑا سا سائیکل ہو گیا نا چلائیں گی آج کا دن بس نا ہم نے آرے بچوں نے بس ہے صحیح سیمپل صحیح گزار ہے ہم نے ان کے ساتھ کیونکہ آج کا ہمارا کوئی پلان ہی نہیں تھا سیکنڈ ڈے کا نا سو زمل مجھے ڈونڈتی ہوئی ماما کے پیچھے آگئی ہے یہ پیچھے ہمارے گھل کے نا بہت کھولی سی جگہ ہے تو اسے دیکھے کہ کہاں سے مجھے ڈونڈتی ہوئی آگئی ہے میرے پیچھے کہ مومک آگئی ہوگی بچوں کو یہاں پہ میں نے سائیکل دیئے تھے وہ یہاں پہ اب تھوڑے دیر کے لئے سائیکل چلائیں گے موسم بھی آج کافی اچھا تھا سو اوپر آنے کے بعد ابھی میں نے بنائی ہوئے تھے دہیم بلے تو میں کھا کے نہیں گئی تھی تو میں نے اب کھائی لیکن بہت ہی منزق تھوڑے سے بنائے تھے میں نے لیکن بہت ٹیسٹی بنے تھے سو میں جب بتا تھا میرے ساتھ کوئی نہیں کھانے والا تو اس لئے میں نے کم بھی بنائے سو ابھی رات کو میں نے بچوں کے لئے پیزا مگوالیا کچھ بنانے کو آج دل ہی نہیں کر رہا تھا آج بات ہم نے گھوما گھوما کیا ہے سمپل گھوما گھوما سو بچوں کے لئے میں نے پیزے مگوالیا میں نے کہا انہیں تھوڑا فیل کروائے نا کہ شپیشل ڈے جا رہے ہیں ہمارے عید کے ڈے ہیں تو ان دنوں میں اچھا اچھا ہوتا ہے سب تو بچوں کو بس میں ہے نا میری بھی کوشش ہے کہ انہیں نا اچھا اچھا ہی فیل کر آیا جائے ان دنوں میں نا سو ان کے لئے پیزے بنائے مگوال یہ تھا ہمارا تو کچھ کھانے کا موڈ نہیں تھا میں نے تقریبا تین چار بجے دہیں بھلے کھائے تھے تو پھر رات کو کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا یہ جی عید کا تیسرا دن ہے آخری دن جو ہوتا ہے عید کا آج تھا ہمارا پلان باربی کیو کا سوری سو یہ دیکھیں ہم نے ٹیبل نیچے بھیک پہ نا گھر کے بھیک پہ یہ دیکھیں ہماری تیاری چل رہی ہے تقریبا گیارہ کا ٹائم تھا صبح کا نا باربی کیو کرنے ہونا تو پھر صبح ہی شروع ہونا پڑتا ہے تو یہ ٹیبل بھی نیچے ہم لے کے آئے کھانے والا ٹیبل بھی لے کے آئے سو یہ ساری ابھی میں فروٹ کاٹ کے نا تو نیچے لے کے جا رہی تھی ٹیبل پہ رکھنے کے لئے سو آج موسم بہت ہی اچھا تھا سلاد وغیرہ اور یہ بچوں کے گیفٹس ہیں یہ میں کیک بھی لے کے آئے تھے یہ بس چیزیں ساری پانی وغیرہ چاہ وغیرہ میں نے رکھ دیا ٹیبل پہ ابھی ایک فیملی اور آئے گی تو وہ نہیں آئے تھے تو بس ہم تھے ہم ملکال کا ساتھ ساتھ تیاری کری جا رہے تھے سو آج میں نے پہن لی یہ چوریاں اور میں وقفے وقفے میں اپنی چوریاں تو دکھاتی رہوں گی سو یہ بچے آج فیملی آ چکی تھی اور بچوں نے ایک جیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی اتہا پیارا نا انہوں نے ڈانس کر رہے تھے سو آج بس عید کا دوست نے بھی کافی میچنگ کی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں آج آپ کی بھی ویڈیو بنا ہی کیوں نہ لی جائے بڑی اچھی ڈریسنگ اور میچنگ میں رکھی ہوئی تھی تو میں تو بس اپنی نا میں نے تو پڑھانا سوٹ پہنا تھا اور بس چوریاں بس میں نے بار بار دکھانی تھی آج میرا وہی کام ہے سو یہاں پہ میں ابھی بچے تھوڑا بوڑ ہو رہے تھے تو میں نے کہا چلیں بچوں کو ساتھ ساتھ ہم تیاری بھی کر رہے تھے تو میں نے کہا بچوں کو گفت دے لوں اتنی دیر میں کتنے دن کے سمال کے میں نے رکھے ہوئے ان بچوں کے لیے سو ابھی یہاں پہ میں نے سب بچوں کو دے رہی تھی گفت سے ان کو تھوڑا بوڑ فیل ہو رہا تھا تو میں نے کہا ان کا دھیان اس طرف لگاتی ہوں پھر کافی ٹائم نہ وہ لگے رہے ابھی یہ سارے اپنے گفت سے کی اوپننگ ہو رہی ہے جی ان کے یہ پسندیدہ سلائم جی نکل آئے ہیں اب یہ تو ان سے خوب کھیلیں گے سو یہاں پہ ہم نے میٹ بھی اوپر لگانا شروع کر دیا تھا ساتھ ساتھ آگ تو کافی اچھے سے گرم ہو چکی تھی سو یہاں پہ ہم نہ گوشت نیچے بنا رہے تھے تو ہم نے کہا چلے چلتے ہیں جہاں کے نان بنا کے اوپر آتے ہیں سو ہم نے یہاں پہ نان بھی سارے بنا لیے نیچے گوشت بھی دیکھے ریڈی ہم نے جانے کے بعد کیا تھا ویسے انہوں نے بس بچوں کو کر کے نہ دے دیا ہمارے ہرس بھی سو باقی نہیں کیا کچھ بھی نا ہم نے پھر خود دائیں ہیں نیچے تو پھر میں نے اور میری دوست نے مل کے کیا سو یہ ٹیبل ہو چکا تھا سارا ریڈی میٹ بھی ہمارا سارا ریڈی ہو چکا تھا اب ہمیں اسٹین اپ دوست سے اوپر ٹائم ہو چکا ہوا تھا دو کے اوپر تو ہمیں بھوک بھی بہت زیادہ سب کو لگ چکی تھی سو ابھی ہم یہاں پہ کریں گے جی اپنا لنچ بہت ہی مزے کا بار بھی کی ہوا تھا اور بہت مزے ہوا تھا یہ ہم نے کیک ایک ریڈی ایک سویٹس وغیرہ ساتھ میں رشن سائلٹ وغیرہ اور ویسے دوسرا سیمپل سائلٹ یہ سب چیزیں ہم نے ریڈی کی ہوئی تھی سو موسم بھی بہت اچھا تھا ابھی تک کہہ رہے تھے کہ پانچ پنجے بارش ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا بارش نہیں ہوئی تھی بچے یہاں پہ انجوائے کر رہے تھے اور موسم بھی بہت اچھا تھا اور بہت مزے کا راہ ہے سو یہاں پہ بھی چائے بھی بنائی چائے بھی ہم نے نا اسی آب پہ بنائی تھی جہاں جس پہ ہم نے بار بی کیوں کیا تھا اسی پہ بہت مزے کی چائے بھی بنی تھی اور کھانا بھی ہم یہاں پہ کھا چکے تھے یہاں میں آئی تھی بچوں کو دیکھنے کے لیے یہ کیا کر رہی ہیں اور یہ بھی بڑے مزے سے دیکھا میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ ان چیزوں سے بہت دیر بیٹھ کے کھیلتے رہیں گے بچے بڑے بچے اوپر چلے گئے تھے ٹیپ دیکھنے کے لیے اور یہ دونوں پیاری سی بچے ہوں یہاں بیٹھ کے کھیل رہی تھی یہاں پہ ہم کھانا کھا چکے تھے تو بس ابھی بچوں کو حسین لوگوں نے نہیں کچھ خاص کھایا تھا تو تھوڑا سا ہی کھایا تھا کھانا اس ٹیم تو ہم نے انہیں دیکھا نہیں تھا مردوں نہیں کھلایا تو پتہ ہے پھر مرد کیسا کھلاتا ہے تو ابھی ہم ان کو دوبارہ سے بنا کے بچوں کو دے رہے تھے اور حسین کی طبیعت تھوڑی لو فیل کر رہا تھا تو اسے ہم نے کا کھانا دے کہ دعائی وغیرہ دیتے ہیں تو ہم یہ ہمارے ساتھ نہ ہم سائے تھے وہ بھی بیٹھ کے نہ بار بی کیو کر رہے تھے وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں وہ تو تقریباً ویک میں یا منت میں دو تین دفعہ کاری ہی لیتے ہیں تو ہم ذرا لیٹ ہی کرتے ہیں سو انہوں نے ایک جیسے فراک پہنے ہوئے تھے تو ان کی ویڈیو تو بنتی تھا اور اتنی پیاری انہوں نے ویڈیو بنا ہی نا سو یہاں پہ میں اوپڑ آئی تھی تو میں نے کہا بچوں کے لیے پپکون بنا کے لے جاتی ہوں ہڑین نراز تھی اوپر آکے بیٹھی ہوئی تھی رس کے نا تو میں نے اسے منانے کے لیے میں نے کہا چلو آؤ اس کو خوش کرنے کے لیے پپکون بنایا اور بڑا خوش بھی ہوگی پھر پکر کے نا نیچے لے کے گئی ہے کہتے ہیں میں سب کو دیتی ہوں سو یہاں پہ بچے ابھی بیٹھ کے تو وہ پپکون کھا رہے تھے ساتھ میں وہ کورش والا پی رہے تھے بچوں نے بھی آج ہو بنجوائی کیا ہے اور ہم نے بھی تو ہو بنجوائی کیا بہت مزہ آ جایا تھا بار بھی کیوں کرنے کا سو یہاں پہ ہڑین تو نراز ہو گی تھی امہ سے اور اس نے جا کے نا اس کی سائیکل کو شاید کچھ کیا تو اس نے وہ بھی گئی ہے کہ میں بھی ابھی امہ کے نا سائیکل گرا کے آتی ہوں سو بچے یہاں پہ نا کبھی کھیلتے تھے ہسین نے زمل کو مارا تو نہیں بس کچھ کہا ہی ہے کہ میری سائیکلوں کو آتھنا لگاؤ شاید تو وہ اتنا روئی ہے اتنا روئی ہے اور اس کی ماما کو اب بتا رہی ہے کہ مجھے حسین نے بہت ہی مارا ہے بہت ہی مزے کا روڑی تھی اتنا پیاری ہی لگ رہی تھی نا روتے ہوئے کہ ایسے جیسے کسی نے کتنا مارا ہے سو یہاں پہ ابھی ہمیں ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی تو ہم اوپر سے جا کے نا شالز لے آئی تھے سو تو میں نے کہا اب شالز بھی ذرا ان کی بھی ویڈیو بنا لی جائے سو یہاں پہ ابھی شاہ تقریبا پانچ چھے سوپر ٹائم ہو چکا ہوا تھا تو بچوں کہہ رہے تھے کہ ہمیں باہر جانے سائیکل لے کے ہم تب کہ یہیں پہ گل گل گمی جا رہے ہیں تو ہمیں باہر لے کے جائیں سو ابھی ہم ان کو ذرا پکڑنڈی پہ لے آئی تھے سائیکل پہ چلے چلا لیں گے تھوڑی دیر کے لیے سو کھلونے تو بچے ساتھ لے آتے ہیں پھر ماما کو پکڑا دیتے ہیں جی اب آپ پکڑ لیں تو ذرا خانی جو اپنا کھلونے لے کے آئی تھے مجھے پکڑا آ رہی تھی اور خود جی کہہ رہی تھی کہ اب مجھے سائیکل چلانا ہے سو ذرا نے اس لڑکے کو یہاں پہ لے کے جا رہا تھا اپنا ڈوگنا تو اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی وہ جب رک گیا اس کے لیے تو پھر وہ اس کے پاس ہی نہیں جا رہی تھی سو ابھی یہاں پہ بچے دیکھیں یہ بہت اچھی جگہ ہے واق کے لیے بھی اور سائیکل چلانے کے لیے بچے یہاں آگے اور یہ دیکھیں سین بھی کتنے پیارے ہوتے ہیں یہاں کی جگہ مطلب کہ view کتنا اچھا لگ رہا ہے میرا مطلب کے سو میں نے ان کو کہا کہ دوست نہیں آئی تھی تو میں نے کہا میں یہی بیہرتی ہوں تو بچوں کو میں نے کہا جہاں تک میری نظر پڑے گی نہ وہاں تک آپ نے ایک جیرو کر کے نہ چکر لگا کے نہ واپس آ جانے سو یہاں پہ دیکھیں جی ابھی یہ دیکھیں یہ میری یہ میری عید ہے جی میں بھول گئی سو یہ دوست نے مجھے عیدی دی تھی تو سکاف ہے کیپس اور پینز اور چوڑیاں یہ میری عید ہے سکاف کا کلرنا مجھے کافی اچھا لگا سو یہاں پہ بھی شام کا ٹائم تھا رات ہو چکی ہوئی تھی تو میں نے کھانا ہوگی رہا تو کسی بچوں کو بس میں نے بنا کر دیا نہ اس برنے کھایا نہ میں نے ہم تو فل تھے میں نے جس رشن سائلٹی کھا لیا تھو رہا سا اور ساتھ میں میں چائے بنا کر یہاں پیر پینے لگی تھی اور یہی میں پہ آپ سے میں چاہوں گے اجازت اللہ حافظ